حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلاة والسلام علی سیدنا و مولانا عبدالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین طاہرین و لعن الدائم لا عدائم لا قیام یوم الدین رب شرح لی صدر و یسر لی امری و احلو لوقدتم باللسانی یفقہ قولی تفسیر قرآن میں ہماری گفتگو مقدماتی مراحل میں تھی اور گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ ظاہر قرآن حجت ہے یعنی جو قرآن کے الفاظ سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہو اس کو ظاہر قرآن کہتے ہیں اس سلسلے میں چند رکاوٹے بیان ہوئی ان سب کا جواب دیا بات ہماری یہاں تک پہنچی کہ قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ منہ آیات محکمات ہننا ام الكتاب سورہ آل عمران کی آیت نمبر ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ منہو آیات محکمات ہننا ام الكتاب وَأَخَرُوا مُتَشَابِحَات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُون فَيَتْتَبِعُونَ مَتَشَابَحَ مِنْهُ اِبْتَغَى الْفِتْنَ وَإِبْتَغَى تَعْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُوا تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُنَا فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكَّرُوا إِلَّا أُولُو الْعَلْبَاب خب ظہورِ قرآن پر عمل کرنے کے سلسلے میں ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی ظہور پر کیسے عمل کر سکتے ہیں جبکہ یہ آیت سورِ عالی عمران کی سانتوی آیت کیا بیان کرتی ہے بیان کرتی ہے کہ کہ وہ خدا کی جس نے تم پر اپنی کتاب کو نازل کیا من ہو آیات و محکمات یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے اور کافی تفصیلی گفتگو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی جو گفتگو ہے اس آیت کی زیل میں اس کی اپنے مقام پر کریں صرف یہاں پر اس کو بیان کرتے ہیں جو ابھی فیلحال ہمارے لئے جو مورد ابتلا ہے جو فیلحال جو ہمیں کام آنے والی ہے یہ آیت سے فیلحال جو سروکار ہے اس سے ہم ڈسکس کریں گے بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئی گی کہ خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ وہ خدا کی جس نے کتاب کو تم پر نازل کیا اس کتاب میں سے باز اس کتاب میں سے باز جو ہے وہ آیات محکمات ہیں آیات محکمات آیات محکمات یعنی وہ آیت کہ جو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ آیات یہ محکمات کیا ہیں لیکن ان میں سے بعض آیات آیات محکمات ہیں کہ ہن نا ام الكتاب کے جو کتاب کی اساس ہے وہ اخر متشابہات فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ پس جن کے دلوں میں کجی ہے فَيَتْتَبِعُونَ مَا تَشَا مِنْهُ اِبْتَغَالْفِتْنَ وَا اِبْتَغَا تَعْوِيلِهِ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس آیات متشابہ پر عمل کرتے ہیں فتنے کی غرض سے اور تابیل کی غرض سے جبکہ وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِخُنَا فِي الْعِلْمِ جبکہ اس کا علم اللہ اور راسِخُنَا فِي الْعِلْمِ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ راسِخُنَا فِي الْعِلْم کہ جو کہتے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں سب کچھ ہمارے رب کی جانب سے ہیں خوب توجہ کریں کہ اعتراض ہی ہوتا ہے کہ بھئی اس میں تو آیات متشابہ بھی ہے تو ہم کیسے قرآن کی ظاہر پر عمل کر سکتے ہیں تو جواب دیتے ہیں کہ سب سے پہلے جواب سے پہلے ان دو چیزوں کے درمیان ہم فرق دیکھ لیں کی کیا ان دونوں کی لفظوں کے درمیان فرق ہے میں نے کہا آپ کی خدمت میں چند الفاظ ہیں جن کی انشاءاللہ میں تشریح کروں گا جیسے عام خاص مطلق مقید کی پچھلی دفعہ ہماری تفصیل آئی تھی تعویل و تنزیل ظاہر اور باطن محکم متشابہ یہ چند الفاظ ہیں کہ جس کی انشاءاللہ وقتن فوقتن اس کی تشریح اور وضاحت آئی گی اس آیت میں محکم اور متشابہ کا لفظ استعمال ہوا ہے محکم کا لغوی معنی اور جو اس کا ایک ڈکشنری میں اس کا جو معنی استعمال ہوا ہے وہ ہم اردو میں کہتے ہیں ایک پکا کام متخن مضبوط کام لیکن استعمال محکم کس کو کہتے ہیں تقریبا 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 سارے فقہا اصولیین اور قدیم مفسرین سب کے سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ محکم کا مطلب ہے وہ کیونکہ قرآن نے کیا کہا منو آیات و محکمات کے ہننا ام الكتاب وہ اخر متشابہات تو دو میں ڈیوائٹ کیا ہے کہ آیات محکمات ہیں اور دوسری آیات متشابہات ہیں تو آیات محکم کس کو کہتے ہیں آیات محکم کو یعنی وہ آیتیں جن آیت کے الفاظ سے معنی ظاہر ہے کوئی دو رائے نہیں ہیں دو رائے نہیں ہیں اس میں بس محکم یعنی وہ آیت ہے جس میں جس کا معنی واضح اور روشن ہے اچھا اس کی تھوڑی سی اور وضعت کر دوں جیسا کہ آگا خوئی نے البیان میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور اصولین عام طور پر اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس الفاظ میں محکم میں دو قسمیں ہیں دیکھیں ایک محکم ہو گئی متشابع ہو گئی اب محکم میں دو اس کی قسمیں ہیں ایک کو نس کہتے ہیں ایک کو ظاہر کہتے ہیں نس اور ظاہر نس اچھا خود نس بھی دو مختلف ڈیفرنٹ میننگز کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ نس ابھی ہم فیلحال اس کی پیچیدگی میں نہیں پڑھتے ہیں فیلحال یہاں جو نس سے مراد اس کو ہم بیان کر دیتے ہیں نس یعنی وہ کلمہ وہ سینڈینس وہ جملہ وہ آیت کہ جس میں دوسرا کوئی احتمال پوسیبل ہی نہیں ہے جس میں کوئی احتمال دوسرا احتمال پوسیبل نہ ہو اس کو نس کہتے ہیں ظاہر یعنی وہ جملہ وہ سینٹینس وہ آیت کہ جس میں بظاہر یہ معنی ہے لیکن پوسیبل ہے کہ دوسرا مانا بھی اس میں لیا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی دلیل کوئی شاہد کوئی کرینہ کوئی سپورٹ میں اگر کوئی نہیں ہے تو اس مانا کو نہیں لیا جائے گا بلکہ ظاہری مانا کو لیا جائے گا اب عام طور پر جو فوقہ یہاں پر آہ عام طور پر جو فوقہ یہاں پر مثال دیتے ہیں چونکہ مثال بہت ہی آسان ہے بات واضح ہو جائے گی لہٰذا میں اسی مثال سے آپ لوگ کی اس definition کو آپ کے لئے اس definition کی وضاحت کر دوں کہ مثال دوں کہ مثال کے طور پر اگر روایت میں فیل امر آئے یعنی آرڈر آرڈر کا فیل امر آئے تو اس فیل امر کے لئے فیل امر آرڈر جیسے مثال کے طور پر قرآن میں یا روایت میں آئے فق سلو جیسے قرآن میں فق سلو یہ آرڈر یہ فیل امر ہے آرڈر ہے یعنی یہ کام کرو فق سلو یعنی تم اپنے ہاتھوں اور اپنے چہروں اور ہاتھوں کو دھو یہ آرڈر ہے یہ آرڈر ظہور اس چیز میں رکھتا ہے ظہور یعنی 70 80 پرسن ظہور اس چیز میں رکھتا ہے کہ واجب ہے یعنی تمہارے لئے چہرہ اور ہاتھوں کو دھو نا جب نماز کے لئے قائم ہو تو اس وقت تم اپنے چہروں کو دھو یعنی واجب ہے کہ چہرے کو دھو یعنی وضو کرو تو فق سلو آرڈر ہے اور ظہور رکھتا ہے وجوب میں واجب میں اگر کوئی کرینہ نہ ہو تو اس کو ہم واجب ہی پر اس کو لیں گے لیکن اگر مثال کے طور ممکن ہے جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک روایت ہے فقت سلیل جمعہ ولیل جنابت اب یہ فقت سل یہ بھی آرڈر ہے یہ بھی فعل امر ہے فقت سلیل جمعہ فقت سلیل جنابت و فقت سلیل جمعہ کہ جنابت کا غسل کرو جنابت کا غسل کرو اور جمعہ کا غسل کرو اب یہ فقت سلیل جنابت کے لیے واجب کے معنوں میں ہے اچھا جمعہ کے لیے بھی روایت کا جملہ روایت میں آئے فقت سلیل جمعہ جمعہ کے لیے غسل کرو یعنی جمعہ کا غسل خب بظاہر تو فقت سل آرڈر واجب کے اوپر دلالت کرتا ہے پس غسل جمعہ واجب ہونا چاہیے جیسا کہ ظاہران شیخ صدوق کا فتوہ تھا لیکن چونکہ ہمارے پاس دلیل اور قرینہ موجود ہے کہ یہاں پر کہ یہاں پر واجب کے معنوں میں یعنی غسل جمعہ واجب نہیں جب واجب نہیں ہے غسل جمعہ دلیل قطعی موجود ہے کہ غسل جمعہ واجب نہیں ہے تو اب وقت اصل آرڈر کو ہم کس کے اوپر کس مانا ملیں گے مستحب ہے تو پس اس کو کہتے ہیں کہ فیل امر یعنی جو آرڈر والے سینٹنس ہے وہ اگر کوئی کرینہ کوئی شاہد کوئی دلیل نہ ہو تو اس کو وہ ظہور رکھتا ہے وجود میں لیکن نص نہیں ہے سریح نہیں ہے ہنڈرٹ پشن نہیں ہے بلکہ غالباً ایسا ہی ہے اور فقی اور مشتہید بھی اگر کوئی دلیل نہیں ہو گئی تو وہ واجب کا فتوہ دے گا لیکن نص کس کو کہتے ہیں نص کہتے ہیں سریح واضح ہنڈرٹ پشن کوئی دوسرا احتمال ہے ہی نہیں اگر دوسرا احتمال لیا جائے تو غلط ہے غلط ہے بالکل جس کی مثال کیا ہے جس کی مثال مثال کے پر امام علیہ السلام کہے یجب علیق تم پر غسل واجب ہے اب واجب کو مستحب کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا ہے تو یہ یجب علیق تم پر غسل واجب ہے تو یہاں پر یہ نص ہے کہ واجب کے معنوں میں کوئی چانس نہیں احتمال نہیں کہ مستحب کے معنوں میں ہو سکے پس نص اور ظاہر بات واضح ہو گئی آیات محکمات نص کو بھی شامل ہے اور ظاہر کو بھی شامل ہے آیات محکمات اور اس کے مقابلے میں جو دوسری قسم کی آیت جس کو قرآن کی آل سور آل عمران کی آیت نمبر سات جس کو یہ بیان کر رہی ہیں وہ کون سی آیت ہیں وہ متشابہ ہے وہ آیت متشابہ آیت متشابہ کس کو کہتے ہیں آیت متشابہ متشابہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے لفظ سے اس کا میننگ اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے ایک ہی سینٹنز میں دو مختلف معنی سمجھے جا سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں زوم آنا جملہ زوم آنا جملہ بعض وقت اس میں بھی زوم آنا میں ایک ظاہر ہوتا ہے ایک چھپا ہوا ہوتا ہے لیکن اگر بلکل ففٹی ففٹی ہو بلکل ففٹی ففٹی ہو خوب یعنی یہ والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے اور یہ والا معنی بھی لیا جا سکتا ہے تو اس کو کہتے ہیں متشابہ اس کو کیا کہتے ہیں متشابہ خوب اب یہاں پر آیات محکم ہیں کہ ہننا ام کتاب جو کتاب کی اساس ہے انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں گفتو کریں گے کہ کتاب کی قرآن کی اساس اس سے کیا مطلب ہو سکتا ہے وہ اخر متشابہات اور دوسری جو آیات وہ متشابہات ہے یعنی جس کے میننگ واضح نہیں ہیں جس کی تعویل کرنی پڑی جیسے اگزیمپل دوں میں آپ کو کہ مثلا عربی میں لفظ عین لفظ عین لفظ عین عربی میں مختلف معنی کے لئے مختلف میننگ کے لئے آتے ہیں اب اگر مثال کے دور کوئی کہے کہ رائیت العین میں نے عین کو دیکھا اب عین چشمے کو بھی کہتے ہیں آنک کو بھی کہتے ہیں جاسوس کو بھی کہتے ہیں کنیز کو بھی کہتے ہیں مختلف معنوں کے لئے لفظ عین استعمال ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اب یہ ایک جملہ ہے جو مختلف میننگ کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر میرے کلام میں اگر کوئی کرینہ نہ ہو کوئی شاہد اور کوئی دلیل موجود نہ ہو تو اس کلمے کو اس جملے کو کہیں گے یہ جملہ جملہ متشابہ ہے خود قرآن خود واضح طور پر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ میرے کھل کر یہ بات بتا دوں میں کہ میرے میری اس کتاب میں آیات محکمات بھی ہے آیات متشابہ بھی ہے اور آیات متشابہ کہ جن کی دلوں میں زنگ ہیں وہ اس پر اس کی اتباہ کرتے ہیں فتنے کو برپا کرنے کی غرض سے تعویل کی غرض سے جبکہ قرآن واضح طور پر کہتا ہے وما یعلم تعویلہ وما یعلم تعویلہ اللہ وراسخونا فی العلم میں انشاءاللہ اس وراسخونا فی العلم میں بھی ہم بات کریں گے خب کہ جیسے اچھا کہ اس تعویل کو کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے اور راست ہونا فی العلم کے اچھا ایک مثال میں آپ کی خدمت میں ارز ارز کر دوں اسی کی متشابہ کی سلا سد و قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورة بقرہ کی آیت آیت 228 سورة بقرہ کی آیت نمبر 228 وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا لِأَنفُسَهِنَّا سَلَا 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 قُرُوْءِ یہ قرآن یا متشابہ ہے چونکہ قرآن حیث کے معنوں میں بھی آتا ہے نجاست کے معنوں میں بھی آتا ہے اور پاکی کے معنوں میں بھی آتا ہے دونوں اپوزیٹ میننگ میں آتا ہے تو اب یہ نہیں پتا کہ آیا یہ جو طلاق شدہ عورت کو اددہ رکھنا ہے یہ قرآن تین پاکی کی طرف اشارہ کر رہا ہے یا تین حیث اور تین نجاستوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے یہ آیت آیت متشابہ ہے خب اب اس کو لا يعلم تعویلہ اللہ اب روایات آ کر قرآن کی آگے تفسیر بیان کرے گی یہ حتی فَتَيَمَّمُ یہ آیت نمبر ہے سورہ نسا کی آیت نمبر فورٹی یہ حالت سفر میں ہے اور اگر اس کو وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے فَلَمْ فَلَمْ تَجِدُ مَاْاً اور اگر اس کو پانی دستیاب نہ ہو تو آیا ہے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا اب لفظ سعیدہ میں کہتے ہیں کہ واضح نہیں ہے کہ آیا سعید آیا مطلق زمین کو کہتے ہیں جس میں پتھر مٹی سنگریزے کنکر یہ سب شامل ہیں یا خالی مٹی کو کہتے ہیں یہ مجمل ہے یہ یہ متشابع ہے یہ اور بھی بہت ساری انشاءاللہ ہم جب قرآن کی تفسیر انشاءاللہ عزیز بے اون اللہ جب ہم شروع کریں گے تو آیات متشابع کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور جہاں پر بھی ہمارے لئے آیات جو ہے وہ غیر روشن ہو جائے گی واضح نہیں ہوگی جس سے ہم ایک لفظ کا ظہور ایک جملے کا ظہور نکالنے میں اگر کامیاب نہ ہوں وہ آیت و آیت متشابع بن جائے گی کہ انشاءاللہ جب جیسے جیسے آیت آئیں گی تو انشاءاللہ پس یہ ایک آیت کا خلاصہ بیان کر دیا یہ ایک آیت بڑی اہم آیت ہے اور یہ آیت اسے یہ آیت دلیل ہے کہ خدا اب خدا مند متعل نے اس آیت کو کیوں قرار دیا کیوں قرار دیا جو اس کی اہم ترین وجہ علماء بیان کرتے ہیں اور بظاہر ایسی ہی وجہ ہے کہ اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام کے لوگ انسان اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام کی طرف رجوع کرے دین حاصل کرنے کے لئے اور آیاتِ متشابع کو سمجھنے کے لئے اب یہ بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت اہلِ بیعتِ اتھار علیہ السلام کے وجود کو بیان کرنے کے لئے خوب اب ممکن ہے کوئی آ کر یہ اعتراض کریں کہ کیسے ظہورِ قرآن پر عمل کیا جا سکتا ہے جیسے جبکہ اس قرآن اس کتاب میں آیاتِ متشابع بھی ہے تو جواب واضح ہو گیا جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ آیاتِ متشابع جو آیتِ ظہور نہیں ہی رکھتی ہم تو اس کو حجت مانتے ہی نہیں یعنی وہ آیت تو ہمارے لئے قابل عمل ہے ہی نہیں حجت کا مطلب وہی مانا جو ہم نے پہلے بیان کیا تھا یعنی خدا ہمارے ساتھ احتجاج کرے ہم خدا کے ساتھ احتجاج کریں جو ہمارے لئے حجت ہو جس پہ ہمیں عمل کرنا ہو اس کو حجت کہیں پس آیاتِ محکمات ہمارے لئے حجت ہیں آیتِ متشابہات کے روایتوں میں بھی بیان کیا گیا کہ عمل محکم آیاتِ محکمات وہ ہیں جس پر ایمان بھی لائے جائے اور جس پر عمل بھی کیا جائے یہ دلیل ہے اس بات کے واضح دلیل ہے یہ روایت کہ آیتِ متشابہ کا مانا کوئی نہیں سمجھ سکتا اور بعض لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ آیاتِ متشابہ جو ہے وہ یہ ممکنے پرسنٹ ٹو پرسنٹ ڈیفر کرے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے یہ ایک واقعیت کو قرآن کے آیت بیان کر رہی ہے کہ آیاتِ محکمات ہے اور آیاتِ متشابہات ہے اور آیاتِ متشابہات کوئی سوائے خدا اور اہلِ بیت کے اور راسخون افیر کے کوئی نہیں جانتا ہے پس یہ جو روایت ہے کہ آیاتِ محکم وہ ہیں جس پر ایمان بھی لانا ہے اور جس پر عمل بھی کرنا ہے اور آیات متشابہ وہ ہے جس پر ایمان تو رکھنا ہے کیا ایمان رکھنا یہ خدا کی جانب سے ہے یہ خدا کا کلام ہے اس پر مجھے اور آپ کو ایمان رکھنا ہے چاہے آیت ہم کو سمجھ میں آئے چاہے ہم کو یہ آیت سمجھ میں نہ ہے تو یہ ایمان رکھنا پس روایت کہتی کہ آیات متشابہ پر ایمان رکھنا ہے لیکن رکھنا نہیں ہے اب یہاں تک یہ بات مکمل ہوئی اب آپ کی خدمت میں خوبط توجہ کریں کہ خوبط دیکھیں یہاں پر چند الفاظ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا محکم متشابہ اس کی تفصیل آگئی مطلق مقید اس کی تفصیل آگئی پچھلے درس میں عام خاص اس کی تفصیل آگئی اب مزید کچھ اور الفاظ باقی ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گی جیسے زاہر اور باطن تاویل اور تنزیل تنزیل اور تاویل محکم اور یہ تو آگیا ہے ناسخ منسوخ یہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے بیان کریں گے اب اب یہاں پر ہم ایک تفسیر کا قرآن کی تفسیر دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی بیان کیا تھا تفسیر کی دو معنی علماء نے بیان کیے ہیں اور اس وقت ہم نے یہ بات بتائی تھی یہ بات اشارتن وضاحتن یہ بات میں نے بیان کی تھی کہ تفسیر کی کوئی بھی ڈیفینیشن لے لیں اس ڈیفینیشن سے اس اختلاف سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا دو تفسیر بیان ہوئی تھی تفسیر کی دو تفسیر بیان ہوئی تھی تفسیر کے دو معنی بیان ہوئے تھے ایک معنی یہ ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنا یہ تفسیر کا معنی ہے اور ایک تفسیر کا معنی جسے شیخ مردود انساری یا اصولین جو مشہور اصولین جو تفسیر کا معنی کرتے ہیں کشف القناہ یعنی کسی بھی لفظ کا باطل پردے کے پیچھے کی بات کو کشف کرنا اس کو تفسیر کہتے ہیں اب ہم نے کہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تفسیر کا یہ معنی کریں وہ قرآن کے الفاظ کا ظاہر ہے اگر ہم روایت کی طرف نہ جائیں تو اگرچہ ہم قرآن کی ظاہر کی طرف اس وقت جائیں گے کہ قرآن کے ظاہر کی طرف ہم اس وقت جائیں گے جب ہم ساری روایت کو پہلے دیکھ لیں ساری روایت کو جو صحیح سند روایت ہیں ان کو دیکھ لینے کے بعد اگر ہمارے پاس کوئی روایت آ کر اس قرآن کے مخالف نہیں ہے اس قرآن کے کوئی اور معنی بیان نہیں کر رہی ہے روایت تو پھر ہم اس صورت میں قرآن کے ظاہر کو ہم لیں گے لیکن بغیر روایت کے رجوع کی بغیر روایت کے رجوع ہم قرآن کی آیات کا معنی نہیں کر سکتے ہیں اور میں نے پچھلی دفعہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا تھوڑی سی تقرار ہو گئے لیکن وضاحت ضروری ہے اس نقطے کی طرف بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہمارے پاس آیات مختلف ہیں وہ جو ہمارے لئے ایک زیادہ پریکٹیکل اور زیادہ ہمارے لئے رکاوٹ ہے وہ آیات احکام فق کے آیات فق کے آیات فق کے آیات میں آپ دیکھیں توجہ کریں وہ وہ جو ابو حنیفہ یا ابن قطادہ کہ پانچ بور چھتے امام نے جب ان سے مناظرہ کیا مناظرہ یعنی امام نے ان سے بحث کی کہ تم کیسے فتوہ دیتے ہو فتوہ وہ دون فقی تھے اپنے زمانے کے وہ فتوہ دیتے تھے فتوہ اور فقی یعنی در حقیقت وہ احکام سے ریلیٹڈ ہیں یعنی واجب حرام مصطعب مکروم مبا فروے دین سے ریلیٹ ہیں ویلہ آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ اخلاقیات میں اکثر ایسی آیات ہیں کہ جو بالکل واضح ہے مطلب یعنی اصل مطلب واضح ہے اس کے سپورٹ میں اس کی وضاحت کے لئے اس کی شرعہ میں اس کی تشریم میں آیت مزید روشن کی طرح واضح ہے اس میں بھی کوئی پرابلم عام طور پر ایجاد نہیں ہوتی وہ جو عام طور پر پرابلم آتی ہے وہ قرآن کی ان آیات میں آئی جو ہمارے آمال سے تعلق رکھتی ہے مثال کہ ہاتھوں کو دو ہاتھوں کو دو اور کونیوں کے ساتھ یا کونیوں تک سوری اپنے چہروں کو دو اور اپنے ہاتھوں کو دو کونیوں تک یا کونیوں کے ساتھ یہ ہمارے افرق سے تعلق ہے یہاں پر ہم روایات دیکھیں گے اما اعتقاد کی آیات ہیں یہ بھی ضروری کہ اعتقاد کے آیات میں ہمیں یقینی طور پر روایات کی طرف حجوع کرنا ہے اب اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے مثال کے طور جیسے آئے تثیر ہے یہاں پر جو اہل بیت آیا ہے خب یہ اہل بیت سے مراد کون ہے خب یہ اس کا ظاہر کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا یہ تو یہ بہرحال اس کو ہمیں روایات کی طرف رجوع کرنا ہوگا پس یہ بات واضح ہو گئی کہ تفسیر کام کوئی بھی مانا لیں لیکن اگر یہ بات واضح رہے یہ بات یاد رہے کہ قرآن کی آیات کا ظاہر ہمارے لئے حجت ہے روایات کو دیکھنے کے بعد روایات کو چیک کرنے کے بعد آیات کی جو قرآن کی آیات کا جو ظاہر ہے ظاہر کس کو کہتے ہیں ابھی میں نے اس کی وضاحت بیان دی آیات متشابق کے مقابلے میں جو اس آیت کا ظاہر ہے اس آیت کے ظاہر کو اگر ہمارے لئے کوئی رکاوٹ اور معنی نہیں ہے تو یہ قرآن کی آیات کے ظاہر کو اگز کریں گے اور لے لیں گے اب تین طریقے سے اس کی تفسیر کی جا سکتی ہیں قرآن کی آیات کی سب سے پہلے روایات کہ یہی آیت آیت تثیر کہ اگر ہم ظاہری معنی میں دیکھیں تو اہل بیت میں کون شامل ہے مثال کے طور جب کہا جائے کہ آپ کے گھر والے آپ کے اہل خانہ اہل بیت کا فارسی ترجمہ کیا ہوگا یہ اردو ترجمہ اہل خانہ کیا اہل خانہ میں ازواج شامل نہیں ہیں بظاہر شامل ہیں ظہور کہتا ہے کہ شامل ہیں لیکن ہمارے پاس روایات صحیحہ متواترہ سننی شیعہ کتابوں میں اس اہل بیت کی جو تفسیر آئی اس سے مراد اس سے مراد خدمی مرتبت صلی اللہ علیہ 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 سلام امیر المومین جناب زہرہ سلام علیہ علیہ امام حسن علیہ 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 السلام یعنی ڈائریکل قرآن کی جو آیت وہ ان کے اوپر نازل ہوئی اب ممکن ہے یہاں پر میں فقط اشارتا بات کر دوں کیونکہ ابھی تک تشریح کی آئی نہیں ہے لیکن اس کی تشریح آگے جا آئی گی لیکن اگر کسی کے ذہن میں رہے تو اس وقت اس کو امپلیمنٹ کر لیں کہ یہ تنزیل ہے یعنی ان پانچ ہستیوں کے اوپر قرآن کی آئیت میں نے ابھی اشارتا آپ کی خدمت میں بیان کر دیا کہ یہ باقی آئیمہ کی نظبت یعنی چوتھے امام سے لے کر امام زمانہ تعالی تعالی تعویل کا کام کرے گی انشاءاللہ تعویل میں ایک بڑی تفصیلی بحث کی تعویل کا کیا مانا کریں لیکن اشارتا آپ بیان کا کام کرتی ہے پس آپ نے دیکھا کہ تفسیر قرآن کے لئے سب سے پہلے سب سے پہلا جو ہمارے پاس ذریعہ ہے وہ ہے روایات اہل بیت اتھار علم اسلام اسی طرح سے جیسے آئی آئی موبائلہ آئی آئی موبائلہ اب نانا و نا نسانا و نسانا انفوس انفوس خون خب یہ آئی آئی موبائلہ خب یہ آئی آئی موبائلہ خب ظاہر یہ ہے کہ تم اپنے مردوں کو لے کر ہاں اپنے مردوں کو لے کر خب توجہ کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ و توجہ کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ و خب ظاہر یہ ظاہر ہے یہ ظاہر ہے اگر یہ بھی ظاہر نہیں ہے تو آئیت متشابہ بن جائے گی دو حال سے خالی نہیں ہے سینا اب دیکھیں آئیہ عورف ظہور کیسے بنتا ہے ظہور عورف سے بنتا ہے آئیہ عورف اس ظہور کو قبول کرتی ہے نہیں کرتی ہے خلاص آئیے کہ یہ آئیت کا ظہور یہ لیکن ہمیں اس کے ظہور کو لیں گے اور آئیت متشابہ ہے تو بات ہی واضح ہے لیکن اگر اس کے ظہور کو اگر ہم لیں تو ہمارے پاس روایات سنی شیعہ تفاصیر میں تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ ابنا آنا سے مراد امام حسن امام حسن علیہ السلام ہے نیسا آنا سے مراد شہزادی ہے کونین جناب فاطمہ تو زہرہ سلام علیہ مراد ہے اور انفسنا سے مراد امیر المومین سلام علیہ کے ساتھ ہے یہ آکر روایات آکر تفسیر بیان کرتی ہے بس اہل البیت میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اہل البیت کا ظاہر میں ازواج شامل ہیں ازواج شامل ہیں لیکن روایات نے آکر ڈینائی کیا ازواج کو خارج کیا اور ان پانچ ہستیوں کو شامل کیا ہے خوب یہ پہلا طریقہ ہو گیا دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ ہے کہ ہم ممکنے ایک ظاہر آیت کو اگر لیتے ہیں تو وہ ممکنے مشکل کر دیں جیسے وجوہ یوم ازن ناظرہ الہ رب بہا ناظرہ کہ وہ چہرے جو قیامت کی دن خوشحال ہوں گے ہشاش بھشاش ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے خوب کیسے اپنے رب کی طرف دیکھیں گے دیکھنا رویت اس کو کہتے ہیں دیکھنا یہ دیکھنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس چیز کو دیکھا جائے جو جسم دار جو جسم ہو خدا جسم نہیں رکھتا ہے خدا جسم نہیں رکھتا ہے اقلی لیاس سے یہ پروفڈ ہے کہ خدا جسم نہیں رکھتا کیونکہ اگر جسم رکھتا تو خدا محتاج ہو جاتا اور خدا محتاج نہیں ہے پس لہٰذا جو ہے وہ یہ دلیل اقلی کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پر آیت کو ہم تعویل کریں گے ہم اس آیت کا مانا کریں گے کہ یہاں پر جو وہ یہاں پر مراد جسم مراد نہیں ہے بلکہ مثلا رحمت خدا یہ آیات خدا کی طرف وہ لوگ دیکھیں گے وہ مومنین جو قیامت کی دن آئیں گے جو حشاش بحشاش ہوں گے وہ اللہ کی آیات کی طرف نگاہ کریں گے یا اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ کریں گے اور بھی اس حتے پر سے یہ آیت متشابہ بھی ہو گئی جو کیا آپ نے آیا آیات خدا کی طرف نگاہ کریں گے یا اللہ کی رحمت کی طرف نگاہ کریں گے اور بھی آیت بظاہر جو آیت متشابہ بن گئی اور اے سچ کوئی فرق بھی نہیں پڑنا ہے کیونکہ قیامت کے بارے میں ایک پیشن بوئی اور ایک حالت بیان کی جاری ہے مومن کی اس کا ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے اور قبر میں ہم سے نہیں سوال کیا جائے گا قبر میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ آیت جس آیت میں آیا کہ الہ رب بہا ناظرہ کہ اپنے رب کی طرف وہ دیکھیں گے تو وہاں پر رب سے کیا مراد ہے آیا آیت مراد ہے رحمت مراد ہے یا کوئی اور مراد ہے تو یہ ہمارے لئے جو وہ کوئی مزائقہ نہیں ہے اب اگر روایات خب میں نے اس دل میں روایت نہیں دیکھی ہے اگر اس دل میں کوئی روایت آئی ہے تو آمن نوہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اور اگر روایت نہیں ہے تو ہم خالی اس پر ایمان رکھیں گے پس دوسرا جو ہے وہ طریقہ تفسیر کا یہ ہوا تیسرا طریقہ کیا ہے خود قرآن سے آیت کو سمجھنا توجہ کریں یہ ایک بحث کی جاتی ہے ایک بحث ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث بھی ہے کہ قرآن بعض باعث کی تفسیر کرتی ہے ظاہر نحجب البلاغہ کا جملہ ہے اگر میں اشتبہ نہ کروں لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور روایت ہے کہ مفہوم روایت یہ کہ منظر بل قرآن بعضہ بعضا فقط کفر کہ روایت ظاہران صحیح سند روایت ہے کہ جو قرآن کی بعض آیت سے بعض آیت کی تفسیر کریں تو اس نے کفر کیا اور اس کا مطلب یہ بیان کیا گیا کہ ایک آیت سے دوسری آیت کو ملا کر نتیجہ نکالیں خوب میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی ہمارے لئے ظہور حجت ہے اس ظہور کی رسی کو تھام لیں یہ ظہور کی رسی کو تھام لیں یہی ہمارے لئے حجت ہیں اگر روایات آیات دوسری روایات آیات قرآن اقلی دلیل اگر کوئی آ کر کسی آیت کے میننگ بیان کر دیں تو آمن و سلم نہ ورنہ ہم اس کو پلٹا دیں گے اللہ اور راسخونا فرین کی طرف قیامت کے دن آیات جو محکم نہیں ہوں گے جو ظہور نہیں رکھیں گے وہ قیامت میں اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جگہ گئے کیوں اس کے مطابق تم نے عمل نہیں کیا تیسرا جو طریقہ ہے تیسرا طریقہ خود قرآن کی آیات ابھی آپ کہیں مولانا ابھی آپ نے منع کیا کہ قرآن کی آیات آیات کی تفصیل نہیں کرتی ہے ہاں دیکھیں یہ آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اگر یہ واقعہ نہ بھی ہوتا تو بھی ہمارے لئے قرآن کی آیات ہجتی کیوں واقعہ کیا ہے واقعہ ہے کہ خلیفہ دوم کا دربار تھا ایک عورت کو لایا گیا جس کو چھ مہینے میں ولادت ہو گئی چھ مہینے میں ولادت ہو گئی یعنی چھ مہینے شادی کو ہوئے تھے کہ بلادت ہو گئی اس کے اوپر حد جاری کرنے کا حکم آ گیا امیر المومین سلام علیکم کو بلایا گیا امیر المومین نے قرآن کی دو آیات سے استفادہ کیا عوضو بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حملہ و فصالہ سلاسون شہرہ قرآن کی ایک آیت کیا کہتی ہے قرآن کی ایک آیت کہتی ہے کہ بچے کے ماں کے پیٹ میں ہونے کی مقدار اور بچے کی ماں کا بچے کو دودھ پلانے کی مقدار تیس مہینے بنتے ہیں تھرٹی منس تیس مہینے تیس مہینے کتنے کتنے سال اور کتنے مہینے ہو گئے یعنی دو سال اور چھ مہینے ہو گئے صحیح ہے دو سال اور چھ مہینے خب یہ تو ہوگی ٹوڈل جامع مقدار بچے کو اٹھانے کی مقدار بچے کا پیٹ میں ہونے کی مقدار اور دودھ پلانے کی مقدار ایک اور قرآن کی آیت بیان کرتی ہے والوالدات تو یرزعنا اولادہن حولین کاملین جو ماں ہیں وہ اپنی اولاد کو مکمل دو سال دودھ پلائیں گی بس دودھ پلانے کی مقدار کتنی ہو گئی دو سال چوبیس مہینے نکل گئے اب حمل کی کمس کا مقدار کتنی ہو گئی چھ مہینے امیر المومین صلی اللہ علیہ نے قرآن کی ان دو آیتوں سے یہ ثابت کیا کہ ایک انسان ایک بچہ چھ مہینے میں پیدا ہو سکتا ہے چھ مہینے میں پیدا ہو سکتا ہے اچھا اگر میں نے قرآن کی آیت ملنے کے بعد یہ ظہور قرآن بن جائے گا یہ قرآن قرآن کی تفسیر کے زمرے میں نہیں جائے گا وہاں پر حتماً تفسیر کا معنی اب چاہے وہ والی ڈیفینیشن لیں یا وہ والی ڈیفینیشن لیں یہاں پر تفسیر کا معنی باطن مراد ہے کہ اگر کوئی شخص ایک آیت سے دوسرے آیت میں خلاف ظاہر معنی لیتا ہے امائلے ظہور کی حجیت ہے وہ ظہور قرآن کا ظہور ہے خوب اچھا جیسا کہ میں آپ کی خدمت بیان کیا کہ چند الفاظ ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے ایک ہے ظاہر اور باطن ظاہر اور باطن قرآن کا ظاہر اور قرآن کا باطن قرآن کا ظاہر جو ظاہری الفاظ ہوتے ہیں اور ایک قرآن کا باطن ہے کہ روایت ہے امیر المومین سلام علیہ علیہ سے منقول ہے کہ ما فی القرآن آیتن اللہ ولہ ظاہرن وبطن کہ قرآن کی کوئی بھی آیت ایسی نہیں جس کا ظاہر اور باطن نہ ہو یعنی ہر آیت کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے تو ہمارے لئے یہ دو لفظ واضح ہو گئے ظاہر اور باطن کے اب یہاں پر ایک گفتگو کا آغاز کرتا ہوں میں یہ گفتگو تھوڑی سی تفصیلی اور تفصیلی گفتگو ہے کہ تعویل کا کیا مانا کریں گے دیکھیں ایک ہے تنظیل ایک ہے تعویل جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں آپ کی خدد نے عرض کیا ایک ہے تنظیل ایک ہے تعویل اب چونکہ وہ جو مطلب ہم نے بیان کیا تھا اس کو میں یہی پر implement کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے تعویل کا ایک میننگ یہ ہے تعویل کا ایک میننگ تعویل کا ایک معنی یہ ہے تعویل کا ایک معنی یہ ہے جو تنظیل کے opposite ہے تنظیل کس وہ کہتے ہیں تنظیل یعنی جن لوگوں کے لئے یہ آیت نازل ہوئی اس کو تنظیل کہیں گے شانِ نزول جو ہوتا ہے شانِ نزول اور قیامت تک جو اس کے مسادق اور قرآن کی آیت جن جن پر implement ہوتی رہے گی وہ اس کی تعویل ہے یہ ایک معنی ہے تعویل کا تنظیل کے against میں کبھی کبھر تو تعویل بہت آسان ہوتی ہے جیسے مثال کے قوبر اگر تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو اب یہ آیت آئی تھی ظاہرا خالد بن ولید اگر میں اشتغیق نہ کروں خالد بن ولید کے مضمت میں یہ آیت آئی تھی تو یہ اس کی تعویل ہو جائے گی اب قیامت تک کوئی بھی فاسق اگر آپ کو خبر دے تو اس کی تحقیق کرو یہ اس کی تعویل ہو جائے گی یا جیسے رسول خدا صلی اللہ تم تعویل پر جنگ کرو گے میں تنزیل پر جنگ کروں گا تم تعویل پر جنگ کرو گے یعنی کیا مطلب یعنی وہ آیات جو کفار رسول کے زمانے جو کافر تھے وہ تنزیل تھے کفار مکہ یہودی عیسائی ان سے جنگ تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم کفار مکہ سے یہ تنزیل ہے امیر المؤمن صلی اللہ علیہ کی جنگ منافقین سے تھی یعنی جہاں جہاں کفار جن کے لئے آیا وہ تنزیل ہو گیا اور باطن میں جو منافقین کے لئے یہ آیت کفار کا اطلاق تکتی وہ تعویل ہو جائیں جی پس ایک معنی تعویل کا یہ ہے کیا کہ آیت تطہیر آیت تطہیر تعویل تنزیل کے اعتبار سے اصحاب خمسہ کو شامل ہیں اور تعویل کے اعتبار سے چوتھے امام سے لے کر باروی امام تک یہ آیت تطہیر شامل ہیں اسی طرح آیت ولایت آیت کی اعوذ شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تنزیل کیا ہے اس آیت امیر المومین کی ذات امیر المومین کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے انما ولی رسول آمن وہ آمن کون ہیں وہ ایمان لانے کون ہیں وہ ایمان لانے والے امیر المومین تھے امیر المومین کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے لیکن ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ہمارے گیارہ اماموں نے حالت رکو میں زکاة دی ہے تو یہ آیت تعویل کا کام کر رہی ہے اور اسی معنی میں روایت بیان کرتی ہے کہ قرآن مفہوم روایت بیان کروں کہ جس طرح سورج اور سورج اور چاند کا سلسلہ جاری اور ساری ہے قیامت تک قرآن کی آیات بھی اسی طرح سے جاری ہے یہ ہے اس کی مثال تنزیل کے مقابلے والی تعویل کے لیے اس قسم کی روایت آئی ہے یا جس طرح سے دن اور رات جس طرح سے قیامت تک جاری اور ساری ہیں قرآن کے آیات بھی اسی طرح سے جاری اور ساری ہے تو یہ ایک معنی ہے تعویل کا انشاءاللہ اس کے علاوہ اور بھی تعویل کے کچھ معنی ہے کہ انشاءاللہ آگے ہم اس کو بسکس کریں گے وآخر تعوان انشاءاللہ رب العالمین